رب شرح لی سودری ویسر لی امری وحلو الاقدت من لسانی افقہو قولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو چھوٹی سی بات کے ساتھ میں ہوں میں منا حسن ہمارا چینل سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ مزید آپ ہمارے ساتھ جڑے رہ سکیں ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ اپنی امت کو میدان حشر میں دوسری امتوں کے بے شمار لوگوں میں سے کس طرح پہچانیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امتی وضو کے اثر سے سفید چہرے اور سفید ہاتھ پاؤں والے ہوں گے اس طرح ان کے سوا اور کوئی نہیں ہوگا تو قیامت کے دن پہچاند کا ذریعہ یہ وضو ہی ہوگا یہ جب بھی وضو کریں مکمل اتمنان سے وضو کریں کیونکہ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی طرف لوٹے راستے میں ہمیں پانی ملا ہمیں سے ایک جماعت نے نمازِ اثر کے لیے جلد بازی میں وضو کیا پیچھے سے ہم بھی پہنچ گئے دیکھا کہ ان کی ایڑیاں حشک تھیں انہیں پانی نہیں پہنچا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حشک ایڑیوں کے لیے آگ سے خرابی ہے پس وضو پورا کیا کرو اس حدیث سے منوم ہوا کہ وضو بڑی احتیاط سے سموار کر اور پورا کرنا چاہیے ازا کو خوب اچھی طرح اور تین بار دھونا چاہیے تاکہ ذرہ برابر جگہ حشک نہ رہے ایک شخص نے وضو کیا اور اپنے قدم پر نہ ہن کے برابر جگہ حشک چھوڑ دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا واپس جا اور اچھی طرح وضو کر اگر ایڑی حشک رہنے پر عذاب ہے تو کہاں اس شخص کا عذاب ہوگا جو وضو کرتا ہی نہیں اور نماز بھی نہیں پڑتا اسی طرح وضو بلندی درجات کا ذریعہ بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہارت آدھا ایمان ہے سیدنا بہرارہ سے روایت ہے کہ میں نے اپنے دلی دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جنت میں مومن کا زیور نور وہاں تک پہنچے گا جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے تو خوب بنا سموا کر اچھی طرح وضو کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جس کے سبب اللہ تعالیٰ گناہ مٹاتا ہے اور درجات بلند کرتا ہے صحابہ اکرام نے ارز کیا کیوں نہیں اہل اللہ کے رسول ارشاد فرمائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشکت یعنی بیماری یا سردی وغیرہ کے وقت مکمل اور سموار کر وضو کرنا مسجدوں کے طرف اٹھنے والے قدموں کا زیادہ ہونا اور نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا یہ چیزیں گناہ مٹاتی ہیں اور درجات بلند کرتی ہیں اسی طرح تحییت الوضو پڑھنے کی فضیلت یعنی وضو کرنے کے بعد دو نوافل ادا کرنے کی فضیلت کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو کرے اور خوب سموار کر اچھا وضو کرے پھر کھڑا ہو کر دل اور چہرے سے ظاہری اور باطنی طور پر متوجہ ہو کر دو رکعت نفل نماز ادا کرے تو اس کے لئے جنت واجب ہو جاتی ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے آمین سیدنا بہرارہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کے وقت سیدنا بلال سے فرمایا اے بلال میرے سامنے اپنا وہ عمل بیان کر جو تُنہیں اسلام میں کیا اور جس پر تجھے ثواب کی بہت زیادہ امید ہے کیونکہ میں نے اپنے آگے جنت میں تیری جوتیوں کی آواز سنی ہے اللہ اکبر سیدنا بلال نے عرض کیا میرے نزدیک جس عمل پر مجھے ثواب کی بہت زیادہ امید ہے وہ یہ ہے کہ میں نے رات یا دن میں جب بھی وضو کیا تو وضو کے ساتھ جس قدر نفع نماز میں نے مقدر میں تھی وہ میں نے ضرور پڑی یعنی ہر وضو کے بعد نوافل پڑے اسی طرح ایک وضو سے کئی نمازیں ادا کی جا سکتی ہیں سیدنا بھرائدہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی نمازیں ایک وضو سے پڑی اور موضوع پر مسہ بھی کیا سیدنا عمر نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آج آپ نے وہ کام کیا جو آپ پہلے نہیں کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر میں نے ایسا جان بوچ کر کیا ہے تاکہ لوگوں کو ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھنے کا جواز معلوم ہو جائے معلوم ہوا کہ وضو قائم ہونے کی صورت میں ہر نماز کے لئے وضو فرض نہیں بلکہ افضل ہے اس طرح دودھ پینے سے کلی کرنا جائز ہے بشک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا پھر کلی کی اور فرمایا اس میں چکنائی ہے آپ نے بکری کا شان نہ کھایا اس کے بعد نماز پڑھی اور دوبارہ وضو نہ کیا اس طرح آپ نے سطو کھائے پھر کلی کر کے نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا اون کا گوشت کھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا سیدنا مغیرہ کہتے ہیں کہ میں ایک سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا میں نے وضو کے وقت چاہا کہ آپ کے دونوں موزے اتار دوں آپ نے فرمایا انہیں رہنے دو میں نے انہیں تہارت کی حالت میں پہنا تھا پھر آپ نے ان پر مسا کیا شرح بن حانی فرماتے ہیں میں نے سیدنا علی سے موزو پر مسا کرنے کے مدت کے مطالق پوچھا تو حضرت علی نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے لئے مسا کی مدت تین دن رات اور مقیم کے لئے ایک دن رات مقرر فرمائی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ